ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے کچھ آمدید کہتے ہیں یہاں کے سنتکاروں اور تاجروں سے آپ نے ملاقات کی یہاں کے مزدوروں کا احوال ہم نے آپ تک پہنچایا اب آگے بڑھتے ہیں ذرا اور یہ انڈسٹری کیا کیا دیتی ہے پاکستان کو اور بدلے میں اس کو کیا ملتا ہے اس پر بھی ذرا غور کر لیتے ہیں ایکیو مدنی ہمارے ساتھ ہیں ایکیو مدنی اس انڈسٹری سے مصر شاہ کا یہ لوہا کی جو مارکٹ ہے یہاں سے سلانہ کتنے روپے کی معاشرت پاکستانے قومی خزانے میں جاتی ہے یہاں سے تقریبا جو ذانہ کا کاروبار ہے وہ ایک رف ایسٹی میٹ کے مطابق یہاں پر تقریبا مطلب کہ ملینز اوف روپیز میں یہاں پر کام ہوتا ہے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر تقریبا دو سو پچاس آڑتے ہیں جہاں پر یہ لوہے کے کاروبار کا سکریب کی جو ہے وہ خرید و فروغ کا سارا سلسلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ تقریبا یہاں پر دس ہزار کے قریب دکانے جو اس سکریب کو جو ہے وہ چھانٹ کر اس میں سے قابل استعمال چیزیں جو ہیں وہ الگ کی جاتی ہیں جس میں موٹریں ہیں جس میں پائپ ہیں جس میں دیگر وہ تقریبا دس ہزار دکانے اور گدام ہیں اور یہاں ایک حران کن طور پر یہ ہے کہ یہ واحد پک لاہور کی ایک ایسی مارکٹ ہے جہاں پر تقریبا بیس ہزار سے پچیس ہزار روزانہ مزدور جو ہیں یہاں پر اپنا روزگار کے تلاش کے لیے آتے ہیں یومیہ عجرت پر چاہے وہ لوڈر ہوں چاہے وہ سکریب بریکر ہوں چاہے وہ سکریب کو چھانٹنے والے ہوں جس طرح ہم نے دکھایا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی یہاں پر اپنی مزدوری کے لیے آ رہا ہے چاہے والے بھی جو ہیں میں نے دکھایا کہ چھوٹے بچے ہیں یہاں کے کچھ رہائشے ہیں ہمارے ساتھا سامنے یہاں پر رہتے ہیں آپ رہائشی ہونے کے ناتے آپ کو کیا لگتے ہیں اس علاقے کے مسائل کیا ہیں مسائل یہی ہے کہ یہاں پر لوہا بڑا ہے اور تنگی بھی ہے تھوڑی آنے جانے کی اور فضائی آلودگی ہے ہاں جی ایسا ہی اور آلودگی میں فضائی میں آلودگی کی مقدار سے آپ کو کیا مسئلے ہوتے ہیں سکن کے ایلرجی ایسا ہی ہے گھٹا ہے یہاں پر مٹی بہت زیادہ ہے اور یہاں کے سفائی وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے لوہا ہے وہاں انسان گزرتا ہے کوئی چیز لگنا جائے اور یہاں پر بہتی آتی ہے چلیے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین یہ جو ہلکا ہے یہ اینے ایک سو چوبیس ہے اور ابھی حال ہی میں جو الیکشن گزرا ہے اینے ایک سو چوبیس کی ہماری جو پرڈکشن اور ہمارا سروے یہ کہتا تھا کہ یہاں سے حمدہ شہباز شریف جیتیں گے اور وہی ہوا مدنی کے یہاں پر حمدہ شہباز شریف ہی جیتے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر نون لی کے بہت مدنہ ہیں نون لی گزرشتہ حکومت جو پنجاب میں دس سال حکومت گر کے گئی ہے اس انڈسٹری کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی اس انڈسٹری کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ جتنے بھی یہ تاجر ہیں اگر آپ ان سے آف دا ریکارڈ بات کریں تو یہ سب سے زیادہ جس کو کوستے ہیں وہ اس حاق دار صاحب ہیں کیونکہ انہوں نے یہ ٹیکسز کی برمار کی ڈیوٹیز کی برمار کی اب حیران کن طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ مصری شاہ میں جتنا بھی سکرائب آتا ہے یہ تقریباً گورنمنٹ کے اداروں سے بھی جو بیسٹ ہوتا ہے جو ان کے لوہے کی جو مصنوعات ہے جو ان کی مشینریز ہے اس کی آکشن ہوتی ہے وہاں سے خریدا جاتا ہے انتیس پرسنٹ ٹیکس ادا کرنے کے بعد یہاں پہ آتا ہے مطلب کہ اگر ایک لاکھ کا یہاں پہ لوہے کا سکرائب آیا ہے تو انتیس ہزار روپے حکومتی خزانے کو ٹیکس دیا گیا ہے اب اس انتیس ہزار پہ جو یا انتیس پرسنٹ جو ٹیکس دیا گیا ہے جس میں جی ایسٹی ہے جنرل سے ٹیکس ہے اس کے علاوہ ویدھولڈنگ ٹیکس آن انکم ہے ویدھولڈنگ ٹیکس آن انکم جو ہے وہ دس پرسنٹ ہے وہ فکس ہے کہ آپ نے دس پرسنٹ دینا ہے اور وہ انیس پرسنٹ دینا ہے انتیس پرسنٹ آپ ٹیکس دینے کے بعد جو ہے وہ اس انڈسٹری کے لیے کیا کر رہے ہیں ابھی تک فیلحال یہ کر رہے ہیں کہ یہ اس کو انڈسٹری کا درجہ ہی نہیں دیا گیا شکریہ بہت شکریہ حکومت نے پرگرام میں ہمارا ساتھ دیکھنے کے لیے ناظرین آج کے پرگرام میں جو دو چیزیں ریز کرنا میں اپنا فرض سمجھتی ہوں ایک یہ کہ یہ جو انڈسٹری ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کی اشرت ضرورت ہے اور اس کے اوپر ایک میکنزم سیٹ کرنے کی اشرت ضرورت ہے تاکہ آج جو آنے والی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ تو ضرور ہو اور یہ جو کمپنی ہے یہ جو پوری مارکٹ ہے یہ پاکستانی محوشت کو مضبوط کرنے کے لیے بھی کردار ادا کر سکے جس طرح سے بین اللہ قوامی سکریپ منڈی میں ایک قیمت کا تعیون کرنے کے لیے ایک قائدہ میکنزم موجود ہے وہ یہاں پہ بھی اگر موجود ہو تو کچھ نہ کچھ فائدہ بلکہ عربوں کا فائدہ حکومت اس سے لے سکتی ہے اور دوسری بات پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے اپنے منیفیسٹوں میں کہا کہ وہ ایک کروڑ گھر دیں گے اب ان ایک کروڑ گھروں کا تعلق بھی اس انڈسٹری سے اس طرح سے وابستہ ہو سکتا ہے کہ اگر امران خان صاحب اس انڈسٹری کو مضبوط نہیں کریں گے تو وہ ایک کروڑ گھر بنانے جن گھروں میں ٹی آر گارڈنز کا استعمال ہوگا لوہے کی متعدد چیزوں کا استعمال ہوگا وہ گھر اس انڈسٹری کو اس سنت کو مضبوط کیے بغیر نہیں بن سکتے تو پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے یہ ایک ہمارا یہ کہنا ہے کہ پہلا سٹیپ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ہونا چاہیے کہ سکراب کی انڈسٹری کو کس طرح سے مضبوط کرنا ہے اس بات کا تائن آنے والی حکومت کو ہی کرنا ہوگا اور تیسری بات یہاں پر قابل ذکر یہ ہے کہ کیوں اگر یہ سکراب سستہ ہوتا ہے تو پھر آپ کے اور میرے خریدنے کی چیزیں سستی کیوں نہیں ہوتی جس میں میرے گھر کا مٹیریل آپ کے گھر کا مٹیریل شامل ہے جس میں سڑکوں کا مٹیریل شامل ہے جس میں ہم نے جو آلات لینے ہیں بھرکی آلات لینے ہیں جس میں لوہے کا استعمال ہوتا ہے تو وہ چیزیں سستی کیوں نہیں ہوتی اس سکراب کے سستے ہونے کا جو فائدہ ہے وہ عام انسان کیوں نہیں اٹھا سکتا ہے کیونکہ میکنیزم کوئی موجود نہیں ہے آج کی اس ٹوپ سٹوری میں ہم نے تمام نقاط آپ کے اور ایوانے بارہ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے امید ہے کہ اس میں جلد بہتری آئے گی ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات